موسیقی قواتین و حضرات گرداب میں ڈاکٹر عمرادل آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق کی صورت میں پیدا کیا مگر انسانوں میں پھر میرے مولا نے اپنے خزانوں میں سے چند ایک کو وہ نعمتیں وہ صلاحیتیں وہ خوبیاں عطا کی کہ اپنی دیگر مخلوق کے لیے انہوں نے دل بستگی کا سامان کیا ان کے روح کے سکون کا سامان مہیا اور فراہم کیا قواتین حضرات کسی بھی معاشرے میں ایسے لوگوں کی موجودگی جو کہ دوسروں کے لیے باعث راحت ہوں اس معاشرے کا انامِ الہی ہے اور ان لوگوں کو نایاب سمجھنا چاہیے کیونکہ کرڑوں میں یہ شاید ایک یا دو ہوتے ہیں میری خوشبختی دیکھئے کہ آج میرے اس پروگیم میں ہمارے معاشرے ہمارے ملک کے چند ایسے نوجوان آئے بیٹھے ہیں جو واقعتاً ان لوگوں کی پوری ڈیفنیشن پر پورا اترتے ہیں قواتین حضرات ہمارا آج کا موضوع کلاسیکی موسیقی اور اس کا مستقبل ہے اور میرے دو مہمانوں کی شکل میں دمکتا ہوا توانا جوان انتہائی روشن کلاسیکی موسیقی کا مستقبل سامنے بیٹھا ہے میں سب سے پہلے آپ کا تعرف ان سے کروا دوں سب سے پہلے میں اپنے بچوں کی طرح ہے نایاب علی خان جو کہ فرزند ارجمند ہے جناب حامد علی خان صاحب کا اور پٹیالہ گھرانہ کے اس وقت مستقبل کی سب سے روشن دلیل میں سے کہتا ہوں اس کو بھی اور اس کے بہت لائق بھائیوں کو بھی اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواتین حضرات جب ہم استاد سلامت علی خان صاحب کو ذکر کرتے ہیں تو یقین کیجئے ایک لمحے کے لیے زبان کو سنبھالنا پڑتا ہے اور ایتیاد سے وہ نام لیتے ہیں آج ان کے پوتے شجاعت علی خان صاحب ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے خوش آمدید نہیں دھیروں کروڑوں دعائیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری سب دعائیں تمہارے حق میں جو کہ دراصل ہمارے حق میں ہیں مولا کی بارگاہ میں قبول ہوں میاں قصہ یہ ہے ہم لوگ تم سے ہرے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں اور مجھے ایک سیز کا اقرار ہے دنیا میں خواتین و حضرات پرندے جانور نایاب ہوتے ہیں لوگ ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہو ہمارے ہاں انسان نایاب ہیں مگر ان پہ کوئی خرچ نہیں کر رہا اور اللہ نہ کرے ان کی نسل کو واقعی بہت سے خطرات درپیش ہیں آپ نایاب یہ بتائیے کلاسیکی موسیقاروں کے ساتھ ہمارا رویہ آپ کے لئے اتمنان بخشیں میں اپنے بارے میں یہ کہوں گا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے فیملی کے بارے میں ہم لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہم لوگ خوش ہیں خوش اس طرح سے ہیں کہ لوگ ہم کو سنتے ہیں اور یہ تو علامی کرنہ محنت ہر انسان کرتا ہے ہر انسان میں کرتا ہے اس کا دل تو نہیں جاتا کہ میں محنت کروں مگر مجھے کوئی سنے نہ ہم خوش ہیں مگر جو نظر آ رہا ہے باقی لوگوں کے لئے یعنی کہ ہم اور لوگ بھی اس فیلڈ میں ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے یہ بات سچ ہے اور اس چیز کے لئے میں کہوں گا بہت دکھ اور اس کا میں اظہار اس چیز کا کروں گا کہ نہیں شجاعت جس طرح نایاب نے کہا آپ لوگوں کے دو بہت بڑے گھرانے ہیں اور اس گھرانے نے متواتر میرے خیال میں جتنے آپ یقین کی تسلسل کے ساتھ انہوں نے فنکار پیدا کی ہیں اور جتنے فنکار آپ نے پیدا کیے اتنے ہی آپ کے سننے والے بڑھتے گئے مگر صرف پٹیالہ اور شام چوراسی دو گھرانے نہیں ہیں آپ ایک پوری برادری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اب جو بات انہوں نے کہی ہے کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا آپ خوش ہیں اس وقت اپنے حالات سے اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم گا رہے ہیں لوگ سن بھی رہے ہیں اور جیسے نیاب بھائی نے بولا وہ لوگ جو بلکل ریاض کر رہے ہیں بلکہ ہم بھی ابھی تک ریاض کر رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں ریاض کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے اور جو پلیٹ فارم ہیں ان لوگوں میں ان پلیٹ فارم میں وہ لوگ ہیں جن کو موسیقی کا پتہ نہیں دو کتابیں پڑھ لی اور دو راگ پڑھ لی تو دے آر آپ نے پلیٹ فارم سے ذکر کر رہے ہیں شجاعت مجھے بتائیے کون سے پلیٹ فارم ہیں سر میں پلیٹ فارم کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ میرے بھی کچھ وہاں جاننے والے ہیں اجیسے علیہ میں نام لے دیتا ہوں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں کیا آپ آرٹس کانسلز ریڈیو پاکستان کے مختلف سٹیشنز اور پاکستان تیلویجنز جیسے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں وہاں ہمارے ایک ٹیچر نے استاد فیرانی صاحب وہ تو خیر بہت اچھے ہیں ان سے تو ہم نے بہت فیض بھی حاصل کیا لیکن اب بات کر رہا ہوں اپر لیول پہ جیسے آرٹس کانسل ہیں اب وہ ایسے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں جن کو پتہ یہ کام ہی نہیں جیسے آپ نے بیان کیا بھی کہ یہ کروڑوں میں سے چند آرٹسٹ ہو رہے ہیں اور جیسے میں اپنے گھرانی کی بات کر رہا ہوں یہ پٹیالا گھرانا اور موسیقی کا کوئی گھرانا نہیں ہے موسیقی خود ایک محبت کا نام ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب بھائی ہیں اور ہم محبت ہیں آپ نے بلکل صحیح کہہ شویجات کہ موسیقی کا کوئی گھرانا نہیں ہے مگر ہر گھرانا اس عروس موسیقی کو اپنے انداز سے سجانے اور سنوارنے کی حت و لمکان کوشش کرتی ہے یہ محبت ہے نا موسیقی کے ساتھ سر یہ جو عروس موسیقی ہے نا موسیقی ایک دلن ہے اور اس پر کتنے ہی فریفتہ ہیں آپ ایک چیز گائیں گے تو اس میں چند رنگ اور ایڈ کریں گے جب یہ اسے گائیں گے موسیقی کی اس چیز کو تو ان کے رنگ اپنی جگہ جداغانا اور شوخ ہوں گے کوشش ہے ہر فنکار کی کہ موسیقی کا حق ادا کیا جائے اور ایسی الڑ محبوبہ ہے کہ جتنا مرضی حق ادا کرتے رہیے بہت سارا حق رہ بھی جاتا ہے نا آپ یہ بتائیے کہ ایک چیز مجھے ہمیشہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے جس عمر میں آپ لوگوں کو باقاعدہ بٹھا کر تربیت شروع کی جاتی ہے وہ عمر وہ ہوتی ہے کہ گلی میں جا کر بنتے کھیلنے کا دل کرتا ہے کسی اور طرف جا کر فلمیں دیکھنے کا یا سنوکر کھیلنے کا یا آپ تو یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں سارا دن فیس بک پر یہ سمس کرنے کا دل کرتا ہوگا وہ کیا چیز ہوتی ہے کیا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک چیز رکھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے یا بڑوں کی سختی کی وجہ سے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری فیملی میں مطلب ایسا ہی سب ہے کچھ بچے ایسے جن کے اوپر سختی کی جائے میں بچپن میں جب ابو کے ساتھ جاتا تھا یہ میرے چھوٹے بھائی انام علی خان جو میں ساتھ گا رہے ہیں ولی حسنی سب لوگ میں جب دیکھتا تھا جا کر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے صرف پتا ہے سکول جانا ہے گھر آنا ہے اپنا ہوتا کرنا ہے اور سو جانا پھر صبح سکول جانا ہے جب میں لوگوں میں جا کر دیتا تھا کہ اتنی عزت مر رہی ہے اتنا لوگ پیار کرتے ہیں اور میں اس طرح سے اس چیز کو ہماری پٹیالے گھرانے کو اس طرح سے لوگ اپنے ہاتھوں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس سے ایک عزت بکشنا صرف میں دیکھتا کہ یار پڑ تو میں لوں گا مگر میں گاؤں گا میں محنت کروں گا اور میں نے کام کرنا ہے میں نے گانے کا شروع سے کلاسیکل ہاں یہ ضرور تھا کہ کزن زیرا آئی تھی دوست زیرا آتے تھے تو کہتے تھے کہ چلو کرکٹ کھلنے چلیں باہر نکلیں سیار ورا کریں گھومیں پھیریں دردہ ابو سخت سختی بہت اس وقت گفہ بہت زیرا آتا تھا اچھا شجاعت ہم تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتے ہیں پیچھے اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ذہن ہوتے ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے موسیقی گلے کی تربیت نہیں ہے موسیقی ذہن اور دل اور روح کی تربیت ہے اور اس تربیت کو کسرہ کیا جاتا ہے اس کا ایک رنگ دیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اولین راگ جس سے آپ کی تربیت کو شروع کیا گیا تھا اس کا ایک ہلکہ سا نمونہ پیش ہو اور اس کے بعد ہم نایاب کی طرف آئیں گے کہ پٹیالہ والے اپنے بچوں کو کس طرح سیدھی راستے پر لگاتے ہیں موسیقی ہم اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں مگر ایک بات آپ کو بتاؤں جب دل سے گایا جائے اور سیکھے ہوئے گھرانے دار لوگ گانا گائیں تو یقین کیجئے صرف یہاں نہیں سنا جاتا وہاں بھی سنا جاتا ہے جہاں ملہار کے صحیح سن کے وہ قادر مطلق اس دنیا پہ کئی بار بارش برسا چکا ہے اور مجھے یقین ہے خواتین و حضرات کہ ان کی ملہار سننے کے بعد اب جو بارش ہوگی وہ رحمتوں کی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ہمارے سکتا ہے وہeen دنیا آپ کو بتاؤں ہے